یہی ملن جائے غلام آپ کا مدین بلال جیئے شہاب بھائی کم نکلیں گے شہاب بھائی کیوں رکے ہوئے ہیں جب شہاب بھائی کو ویزا مل گیا ہے تو ان کا سفر شروع کیوں نہیں ہو رہا ہے یہ تمام سوال عوام کر رہی ہے تو کوئی بات نہیں ہے سوالوں کے جواب بھی انشاءاللہ ضرور ملیں گے شہاب بھائی سے ملیں گے ان کی ٹیم سے ملیں گے انشاءاللہ تعالی کہ وہ لوگ کوشش کر رہے ہیں کوشش جاری اور ساری ہے اب ایک سوال کا جواب میں آپ کو بتاتا ہوں شہاب بھائی کی اپ ڈیٹ کیا ہے اور ویزا جو ان کو مل گیا ہے تو سفر کیوں نہیں شروع ہو رہا ہے ایک بھائی نے یہ بتایا ہے کہ بھائی جان ابھی بھی کوششیں جاری ہیں جو کاغذی کاریوائی ہے وہ کمپلیٹ طریقے سے پوری نہیں ہوئی ہے اس لئے سفر رکا ہوا ہے سفر اس لئے شروع نہیں کر رہے وہ کاریوائی پوری ہو جائے گی تو سفر شروع ہو جائے گا اب آجو ہمارے جو ملیر کوٹلا کے گفار بھائی ہیں جن سے ہم اپ ڈیٹ لیتے تھے کبھی کبھی پندر دن بھی اس دن میں فون کرتے تھے ان کو بھائی جان بتائیے کہ کیا معاملہ ہے ابھی کیوں نہیں چل رہے ہیں شہاب بھائی تو دیکھیں میری کالوں سے بات ہوئی میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں کیونکہ جھوٹوں پر اللہ کی لانت ہوتی ہے حقین کریں میری بات ہوئی ریکوڈنگ بھی میں نے کہی لیکن میں آپ کو نہیں سنبانا جا رہا کیونکہ وہ ایک دم سے ہی انہوں نے فون کاٹ دیا تھا کیونکہ وہ بھی پریشان ہے کہ اس چیز سے پریشان ہے بیش صاحب ان کے پاس فون جا رہے ہیں لوگ بیش صاحب پوچھ رہے ہیں انہوں نے مجھے ایک بات بتائی کہ جو شہاب بھائی کا اوفیسیل چینل ہے اس پر اپ ڈیٹ آئے گی تو اس پر آپ دیکھ لینا اور اپنے فولوورز کو بتا دینا چلیے ہم دیکھ لیں گے کوئی بات نہیں میری عزیزو لیکن ہاں ایک بات میں آپ سے بتا دوں شہاب بھائی کا جو اوفیسیل چینل ہے وہاں پر وہ ملی عالم میں بولتے ہیں اور ملی عالم میں ہی بتاتے ہیں کبھی کبھی ڈوکٹر جنیج جس اسکول کے مالک ہیں آفیا کٹس اسکول کے تو جو ڈوکٹر جنیج صاحب ہیں وہ ہندی میں بتاتے ہیں کچھ بات ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اپ ڈیٹ کی بات ہے جب ملیں گے اس چینل سے انشاءاللہ تو ہم آپ کو تراند بتائیں گے تو آپ کو کرنا کچھ نہیں ہمارے چینل سے جڑ جائیں سبسکرائب کریں بیل آئیکن کا بٹن دوائیں تاکہ جیسے ہی اپ ڈیٹ آئے گی اس شہاب بھائی کے سفر کی سفر شروع ہو گیا ہے ہم آپ کو تراند انشاءاللہ کیونکہ وہ ملی عالم میں بولتے ہیں تو ہمارے ممہرے بھائی ہیں وہ ملی عالم کی ہندی کرنا اچھے طریقے جانتے ہیں کیونکہ وہ کیرلا میں ہی رہتے ہیں رہنے والے وہ علاقے کے ہیں ہمارے علاقے کے ہیں لیکن وہ کیرلا میں رہ رہے ہیں بیس سال سے کم سے کم تو وہ ملی عالم بہت اچھے طریقے جانتے ہیں ہندی منوبات کروا لیتے ہیں اور آپ لوگوں کو بتا دیتے ہیں تو میرے عزیزو شہاب بھائی کی جو اپ ڈیٹ ہے نا وہ یہی ہے سفر شروع ہونے کی کہ جیسے خبر ملے گی ہم آپ کو بتا دیں گے ان کے چینل سے اپ ڈیٹ ملے گی لیکن ہاں وجہ جو نکل کے آ رہی تھی وہ یہی بتائی بھائی نے کہ کاغذی کارروائی پوری نہیں ہو پائی ابھی جو وہ کارروائی پوری ہو جاتی تو سفر ان کا اب تک شروع ہو گیا ہوتا اور ایک بات اور بھوستے بھائی ہو کہ من میں ڈاؤڈ یہ بھی ہے کہ اب ان کا سفر کیا وہ ٹائم پر پہنچ جائیں گے تو میں آپ سے بتا دوں میرے عزیزو شہاب بھائی ٹائم پر پہنچ جائیں گے انشاءاللہ تو پہلے ہی وہ اتنا ٹائم لے گا گھر سے نکلے ہیں کہ اگر تین چار مہینے کا بھی ٹائم لگتا ہے تو ان کا جو سفر ہے پھر بھی پورا ہو جائے گا کیونکہ ابھی حج کے تقریباً آٹھ مہینے ہیں اور پانچ ہیار کلومیٹر کے آس پاس ان کا سفر ہے تو وہ چار سے ساڑھے چار یہ پانچ مہینے میں بھی اپنا سفر پورا کر لیں گے اگر ابھی دو مہینے بھی اور اگر لگ جاتے ہیں ان کو تو پہلی وقت تو اتنا ٹائم نہیں لگے گا انشاءاللہ تو میرے عزیزو آج کا جو کلام ہے وہ اسی چیز سے ریلیٹڈ کلام ہے کہ میرے آقا مدینہ بلالی جی اے 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 مدینہ بلالی جی اپنے سلی ہوگا ایک شعر میں نے پڑھا تو دیکھی میں آپ کو سناتا ہوں کلام تو آپ لوگ جہاں بیماروں کے لیے دعا کریں بالخصوص جو پوری دنیا میں بیمار حال ہیں بیمار ہیں ان کے لیے بیماری سے پریشان ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں بیماروں کو شفا عطا فرما اور جو آپ کے آس پاس غریب ہیں نا ان کا خیال رکھیں اللہ نے آپ کو جیسی حیثیت دیا اسے حساب صاحب غریبوں کا خیال رکھیں میں نہیں کہتا کہ آپ سب کچھ لوٹا دے لیکن ہاں اپنی حیثیت کے مطابق غریبوں کی مدد کریں سردی کا موسم شروع ہو گیا ہے اپنے آس پاس دیکھیں اپنے اہبابوں میں اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں کون اس لائے گا جس پر اوڑنے بچھانے کے لیے صحیح طریقے سے کپڑے بھی نہیں ہیں تو آپ ان کا خیال رکھیں میرے عزیزو تو چلیے میں آپ کو کلام سناتا ہوں آج میں آپ کو کلام سنانے والا ہوں انشاءاللہ آپ کا دل خوش ہو جائے گا انشاءاللہ مدینہ بلالی جیے آقا شہاب بھائی کا راستہ بھی آسان کر دیجئے انشاءاللہ تو چلیے کلام سنتے ہیں کہیں مر نہ جائے کہیں مر نہ جائے غلام آپ کا مدینہ بلالی جیے مدینہ بلالی جیے بیمار غم کا اچارہ نہیں ہے تبیبو ہم بیمار غم کوئی چارہ نہیں ہے تبیبو کبھی اب سہارہ نہیں ہے ہزاروں مرض کی یہی ہے دوا ہزاروں مرض کے یہی ہے دوا مدینہ بلالی جیے مدینہ بلالی جیے مدینہ بلالی جیے اور زبا پر ہے کعبہ ہے دل میں مدینہ حوالہ زبا پر ہے کعبہ ہے دل میں مدینہ حوالہ سمجدل کے ٹوٹا ہیں حوالے سمجھے کہ ٹوٹا سفینہ چلا ہے یہی کہتے یا مصطفیٰ مدینہ بلال جیئے مدینہ بلال جیئے مدینہ بلال جیئے کہیں مر نہ جائے غلام آپ کا مدینہ بلال جیئے مدینہ بلال جیئے اس کلام کا آخری شیر سنے جو اس فقیر نے لکھا ہے سنیے جمدینے کو جانا تو آقا سے کہنا بڑا ہند میں ایک غلام آپ کا ہے دیوانوں سنو کاشی کے رسول کہتا ہے جو حچ پہ جاتے ہیں ان سے کہتا ہے جمدینے کو جانا تو آقا سے کہنا ہاں پڑا ہند میں ایک غلام آپ کا ہے ہاں پڑا ہند میں ایک غلام آپ کا ہے تمنہ یہ ہی ہے کہ جائے مدینہ تمنہ یہ ہی ہے کہ جائے مدینہ بھور میں فسا ہے یہ میرا سفینہ تمنہ یہ دل کی تمنہ یہ دل کے ہو بس پور اب مدینہ بھولا لی جائے تمنہ یہ دل کی ہو بس پور اب مدینہ بھولا لی جائے مدینہ بھولا لی جائے مدینہ بھولا لی جائے کہیں مر نہ جائے غلام آپ کا مدینہ بھولا لی جائے مدینہ بھولا لی جائے میرے عزیزوں کیسا لگا آپ کو ایک کلام مدینہ بھولا لی جائے آقا مدینہ بھولا لی جائے اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں ہر مسلمان بھائی بہن کو وہ مقدر در دکھا دے آمین کہیں انشاءاللہ تو ملتا ہوں کل سوا دس وجہ ایک نئے کلام کے ساتھ اپنا خیال رکھیں اپنوں کا خیال رکھیں میرا بھی خیال رکھیں غریبوں کا خیال رکھیں نماز ضرور پڑھیں ہر حال میں نماز پڑھیں نماز معاف نہیں میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز تو آپ لوگ نماز کا خیال رکھیں نماز ضرور پڑھیں کیونکہ نماز اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ قلبی سکون ملے گا یعنی دلی سکون ملے گا اور جب ملے گا سکون نہ تو تم مجھے کمنٹ کر کے بتانے کہ بھائی جب سے میں نماز پڑھنی شروع کیے نا انشاءاللہ واقعی سکون ملنا بہت سکون ہے تو آپ انشاءاللہ مجھے امید ہے ضرور بتائیں گے مجھے کمنٹ بھی کریں گے بھائی بہت سکون ملا جب سے نماز پڑھنے شروع کی ہے تو آپ نماز پڑھیں ماباپ کی عزت کریں کبھی ماباپ کا دل نہ دکھائیں اور ماباپ سے بھی کہنا ہے کہ بچوں پر صفقت کریں بچوں اسے پیار کریں نہ کہ انہیں گالی گلوچ کریں انشاءاللہ آپ کے زندگی خوشحال رہے گی کسی کا دل نہ دکھائیں لوگوں سے آجزی کے ساتھ میں پیش آئیں اپنا حسن اخلاق اچھا کریں اپنا اخلاق اتنا پیارا کرنے آئے ہیں کہ سامنے والا دیکھے کہ مسلمان آ رہا ہے چلیئے میرے عزیزوں ملتا ہوں کل صبح دس وقت اللہ حافظ